مزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں پاکستان کے سفیروں سے خطاب کیا ہے آئیے آپ کو سنماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ سب کو آج اس لیے دعوت دی کہ بڑی ڈسٹربنگ چیزیں ہوئی سعودی پاکستان جو سعودی ایمبیسی ہے دونوں ریاض میں اور جدہ میں اور میں اب تک انفورچنٹلی اتنا ٹائم نہیں تھا اور ڈومیسٹک چیزوں میں پڑا ہوا تھا تو میں نے اتنی اس کے پر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی ابھی تک ہم نے حالانکہ شروع میں آکے ہم نے گائیڈ لائنز بھی دیئے منسٹری آف فورن افیرز کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اپنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے آج جن کے ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپٹ نہیں ہوا یا بیلی آپ نہیں ہوا تو ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے ہیں اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایز این اوورسیز پاکستانی میں آج سے پچاس سال پہلے جب انگلینڈ گیا تو ہمارا بیس سال ادھر یا بیس سال سے بھی زیادہ ہے جب میں ایز این اوورسیز یعنی انگلینڈ میں جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمیسی سے پاکستان ہائی کمیشن سے تو مجھے بڑا ایک ایک ایکسپیرنس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پر جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری زیادہ تار جو انگلینڈ میں ان دنوں میں لیبر کلاس تھی اب تو وہ پڑھ گئے ہیں ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئے ہیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو مجھے تب سے ایکسپیرنس ہے ڈیلنگ پاکستان ایمیسی ایز اوورسیز پاکستانی تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوٹ بدلے جو ہماری ایمیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے اور سپیسیفکلی جو ہمارے منت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور اور جو نچلا طبقہ ہے اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمیسیز بایان لاج ٹھیک رہتی ہیں لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمز تھے جب انگلنڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسٹرز ہوتے تھے سیونٹیز اور ایٹیز کی میں بات کر رہو ہی ون نائنٹیز تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبیسی کی طرف تھا وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے تو وہ ایمبیسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی اب کوئی پرابلمز ہوں لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسٹرز کی بہت بری ایٹیٹوڈ ہوتی تھی جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹوڈ تھی اپنے اپنے لیبر کے ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے ایکسپیرنس جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی ارابیہ سے ہماری جو ماں لیبر کلاس ہے جو ہمارے مینس کش لوگ ہیں ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبیسی بلکل انرسپونسیو ہے وہ کر نہیں رہی بلڈ ڈیڑھ سال سے شروع ہو گیا اور اس کے بعد ایک ایک دو انسیڈنٹ ہوئے اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے بلکہ زیادہ تار اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ایس سعودی ریبی اس مجھے فیڈ بیک دو تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس کوئی پرواہ نہیں ان کی ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جو جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانی اس کا اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھی تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جو جس طرح کی انفورچنٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اور جس طرح کا رسپونس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو وہ میں میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے آپ کرنا کیا ہے بیکیوز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے یہ جس طرح ہم آپ چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز یہ کوئی پرانہ انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدہ بڑی ڈائسپرا ہو اس کو سروس کرنا ہے اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فنانشل حالات میں ہیں ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسمنٹ لانے کے لیے فورن انویسمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہیں کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلنڈ کے اندر جو ایمبیسٹر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے ملکے بڑا خوش ہو جاتا تھا کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز اچھا جی اب میں حضر آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگاؤں سیونٹین سروسز ہیں جو کہ پروائیڈ کی جاتی ہیں کانسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر ایجوکیشنل ڈاکیمنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں شر کی شر عاش کے لیے ایسی ہے صحیح کی شب اس کے شرے death certificate birth certificate police character certificate medical documents driving license attestation bank papers commercial and business documents experience certificate power of attorney from abroad power of attorney documents from from abroad affidavits اور پھر miscellaneous documents اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جس دے رہا ہوں کہ ہمارے citizen portal کے اوپر کیا feedback آیا unnecessary delays and complications in availing routine services یہ میں آپ کو جس بتا رہا ہوں non adherence to time commitments time دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیا بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتا چلتا ہے کہ جو time دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں embassy میں پھر بڑا indifferent attitude of staff اور یہ especially دو embassies میں UAE and Saudi Arabia bear in mind کہ پاکستان کے جو remittance سب سے زیادہ ان دو ان دو ملکوں سے آتی ہیں اور ادھر ہی سب سے زیادہ indifferent attitude ہے اب اگر indifferent attitude ہے میرا point یہ I guess کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا workers ہیں تو وہ اس کی وجہ سے pressure پڑتا ہوگا I guess یہ پڑتا ہوگا لیکن اگر آپ کو اور extra help کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں آپ بتائیں نہ کہ ہمیں problems ہیں ہم cope نہیں کر سکتے لیکن indifferent attitude is just unforgivable unacceptable یہ میں پھر سے repeat کرتا ہوں ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریہ نہیں دے سکتے وہ پچارے بے روزگار ہوتے ہیں وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بارہ بارہ گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں کئی دفعہ آٹھ آٹھ نو نو لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح میرے پاس ایک specific چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح embassies نے ان کو response دیا پھر top level supervision is either missing or taken for granted in case of public grievances so that means کہ ambassador کا جو over all leadership دینی ہوتی ہے اصل میں تو اوپر سے culture flow کرتا ہے وہ کہتا ہے it's missing وہ نظر ہی نہیں آتا کہ اور یہ by the way specifically سعودی ریویہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی ambassador کو کوئی پرواہ تھی by the way اس کو پر high level inquiry انشاءاللہ اگلے result آجائے گا آپ کے سامنے وہ بھی findings آئیں گی ساری complaints resolution approach of the embassies is mostly fire fighting and lacks a passion to solve these issues کہ embassies میں passion ہی نہیں ہے بس fire fighting ہو رہی ہوتی کہ اگر کئی complaints regularly آ رہے ہیں تو i would assume کہ embassy کوئی ان کا کوئی develop کرے گی ان کا mechanism but it's just کہ دن دن گزار لیا لیکن کوئی کوئی نظر نہیں آیا کوئی کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے کوئی compassion ہے کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں no policy level decisions or permanent resolution approach is adopted to the issues frequently highlighted no formal communication channels are kept at hand to keep the pakistani diaspora updated about embassy's working hours about its codal formalities involved in services with fee structure etc etc یعنی کوئی اس طرح کا embassy کے پاس کوئی formal communication لوگ complain کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں ہو سکتے embassy نہ جانا پڑے no proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff یہ سب سے important ہے جو staff deal کرتا لوگوں سے اس کے اوپر ایمبسی کرتی ہے جو مجھے جو فیڈبیک سعودی ریبیا سے آئی اور یہ انشاءاللہ ہماری ابھی جو investigation ہے اس میں اور چیزیں نمائی ہوں گی کہ وہ ایسے لگا کہ کوئی attitude ہی نہیں ہے جو staff بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اور میں آپ کو ایک اور بھی دکھوں یہ جو دعا قطر کتر ڈگری ایسے فی دوسر چلیلن ایسے دوسر پیشت پیشت ڈگری ایسے ایسے دوسر ایسے دوسر پیشت دوسر سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں کس کچھ پلان کر سکتے ہیں اگر فیڈبیک یہاں ہے دیو سکتے 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 ہمارے سکتے کیا سکتے 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 پاکستانی کو کہرہ وہ کہرہ کتر سے کرے گے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ نادرہ کا ہے یہ ذرا سن لیں دس صرف انفرم ج historians ター دس ایسیئے issions sided ڈی ایسیئے ڈی 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 اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرہ کا افیشل یہ ایمبیسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرہ کا افیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیمنٹس بنوانے کے لیے اور غلط پیپر کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ایمبیسی اس کو ایکشن لے اس کے گیس کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ نادرہ ڈاکیمنٹس در ہیڈکورٹرز میں یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسیڈر نے کوشش کی یہ پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا اگر وہ پیسے لے رہا ہے امیجن ایمبیسی کے ادھر فراڈ ہو رہا ہے یہ سارا ہمارا سیٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں میں ایک اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں ایک اور بھی بڑا ہا یہ ہے ایک پولیو کا ہے وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ ہم جب جب سعودی ریبی آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈرابز دے دیتے ہیں ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی ریبیہ is a sovereign state اور ہم ان کو پولیسیز پہ جانا پڑتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی سعودی ریبیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سیٹیف کرٹ لیا ہوا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے یعنی یہ ریسپونس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈرابز دے رہے ہیں وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی ریبیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جو یہ تو sovereign government ہے میں صرف sum up کرنا چاہتا ہوں میں is frankly مجھے ایکشلی بہت شوق ملا یہ جو سعودی ریبیہ میں جو چیزیں ہیں اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گے کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری full scale اس کے اوپر inquiry ہو رہی ہے میں اس لیے اس لیے یہ آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی attitudes change نہیں کریں گے اور مجھے میں پھر repeat کرتا ہوں میں سب کو نہیں کہہ رہا میں ان لوگوں کہہ رہا ہوں جو کہ unfortunately ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ foreign office کا concept تھا وہ prototype brown sahib ہوتا تھا وہ جا کے انگریز کی طرح behave کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا equal نہیں سمجھتا تھا اور بڑے میں کیونکہ میں نے دیکھے ہوں یہ 70s کے اندر جو ambassadors کی attitude تھی دیکھیں جی but i want this time کہ بڑا clear اس کی monitoring ہو یہ جو website ہے یہ ان کی embassies میں بھی ہو آپ کے ساتھ بھی linked ہو شاہ جی you must you must oversee it آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری feedback a special officer جو feedback لے ساری اور ہم بھی citizen portal سے جو ہمیں complaints آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بجھوائیں اور so آپ کو exact idea ہو کہ اچھا جو ابھی تک بجھوارے ہیں وہ response جو آتا ہے وہ satisfactory نہیں ہے وہ بڑا standard قسم کا response آتا ہے you know جو ایک bureaucratic قسم کا جو میں نے ابھی آپ کو یہ پڑھے ہیں کہ وہ husband wife کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے union council ہے وہ bureaucratic بھیج رہے جی اور لوگوں کی کام رک جاتے ہیں ساروں کے so number one اس کی please monitoring ہونی چاہیے ہے کہ کون کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی punish تھا secondly ایک compassion میں چاہتا ہوں اور compassion تب آتا ہے جبکہ آپ آپ کو actually فکر ہو کہ یہ جو بچارہ اپنے گھر سے دور بیوی بچوں سے دور ایک ایک سال چھے چھے آٹھٹ بینے بچوں کو نہیں دیکھتا جو محنت کرتا ہے اس کو please special treatment دیں اس کے کام ہسان کریں بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ time دیتے ہیں وہ اتنی دور سے جارے کرائے خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے آج available نہیں ہے یا کچھ ہے کسی frivolous season واپس بھیج دیتے ہیں یہ جو compassion نہیں ہے اس کے لیے میں پھر آپ کو guarantee کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے support چاہیے مثلا آپ آپ سمجھتے ہیں overworked ہے کوئی تو ہم آپ کے لیے اور staff دے سکتے ہیں اس کے لیے لیکن please service them properly یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں یہ محنت کاش لوگ ہیں جن کو پر یہ ملک چل رہا ہے تو اور پھر prisoners یہ جو ہمارے prisoners ہیں کوئی معاشرہ ان کو لا وارس نہیں چھوڑتا اپنے اپنے لوگوں کو ہمارے لوگ frivolous چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں وہ بچارے پہلی غریب ہوتے ہیں وہ جیلوں میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو تو please اس کے لیے بھی ہم fund provide کرنے کے لیے تیار ہیں ایک sell بنائیں وکیل ہوں جو regular جا کے پتا ہو ہر prisoners کا ہمیں پتا ہو feedback آئے کئیوں کو کئی بچارے بڑے desperate لوگ جو چھوٹی سی چوری ہیں اگر ان کے fines ہیں وہ ہم پیسے یہاں کٹے کر کے ان کو بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں of what I know of them ان کو بھی ہم tasking دیادے وہ ہی ان کو بچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں provided ان کے پاس یہ information چلی جائے اور finally foreign investment یہ بھی بڑی important ہے یہ بھی evaluate کریں کہ کون سے embassy سے زیادہ proactive کام ہو رہا ہے ہمارے پاس investors آ رہے ہیں کون جتنا بھی ہوتا جائے گا وہ اس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ہمارا take off کر رہا ہے آہستہ استاللہ کا قرب ہے ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے روپیہ تکڑا ہو رہا ہے ہمارا reserves بڑھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان دنیا بھر میں پاکستانی صفرہ سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے انہوں نے خطاب میں کہا آہ کے آہ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات ذر کی ورہ سے پاکستان دیوالیا ہونے سے محفوظ رہا آہ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے صفارت خانوں کا رویہ بہتر رہے ان کا کہنا تھا بدقسمتی سے پاکستانی صفارت خانوں کا رویہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ناروہ ہے سفارت کاروں کا نو آبادیاتی دور بالا رویہ ناقابل قبول ہے سیٹیزن پورٹل پر غیر ضروری تاخیر اور سفارتی عملے کی غیر موجودگی کی شکایات محصول ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانوں اس کے بارے میں بہت سی شکایات ملی ہیں سو وزیراعظم کے خطاب کے بعد اب ہم ایک بریک کیلئے رکھیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوں گے پروگیم کے باقی سے بہت سو وزیراعظم